بسم اللہ ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور رمضان کے ماشاءاللہ سے اتنے روزے گزر چکے ہیں بس تو یہاں پر آج اصل میں میں نے جو یہ ویڈیو بنایا اس کا میرا کچھ آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی تھی جو مجھے محسوس ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنا شدت سے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اس بات کو کہ وہ ہم لوگوں نے یہ اسٹیٹس کا سیمبل بنا لیا ہے کہ اس جناب بیچاری چیز کو ہم گھر کے انتر داخلی نہیں ہونے دیتے اور وہ کیا چیزیں اس کا تھوڑا سا آگے چل کے ذکر کروں گے اور مجھے بتائے گا کہ آپ میری اس بات سے میری اپنین سے اگری ہیں یا نہیں تو ساتھ ساتھ کھانا بھی بنتا چاہے گا اور آپ سے باتیں بھی چلتی رہیں گی تو یہاں پر یہ سب سے پہلے میں نے آج یہ قدو اور چکن بنائے تھا تو ٹوماٹر پیاز لہسنہ درک اور نمک میچ حلدی وغیرہ ڈال کے میں نے مسالے کو اچھے طرح کیسے بھون لیا تھا اور پھر اس کے اندر جالتی تھی چکن اس کو اچھے طرح کی کی اتنی بنائی کہ اس کا مسالہ بلکل باریک ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ قدو اور تھوڑے سی الگ سے نکال کر لیا تھا کیونکہ مجھے اس کو وائل کرنے کے بعد اس کا رائتہ بھی بنانا تھا تو یہ مسالہ باریک ہو گیا اس میں قدو ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا میں نے پائن ڈال دیا جتنا آپ کو شوربہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہ اس حساب سے آپ ڈال دی جو اس کو میں ڈگ دیا تھا دم پر یہاں پر تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے دہی لیا تھا اور اس میں کٹو میرچ زیرہ کالی میرچ اور نمک ڈال کر اس کے اندر جو قدو میں نے لگ سے نکال رہتے ہیں اس کو ہلکا سا بوائل کر لیا تھا کیونکہ قدو تھوڑے سے بوائل کرنے کے بعد ہی فوراں ہی وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا میں نے بنا لیا تھا رائتہ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ میدے کے لیے بہت اچھو تھا جن لوگوں کو کل سر کا مسئلہ ہی ہیں ویسے بھی بہت زیادہ میرچیں وغیرہ وہ حضم نہیں کر پاتے تو آپ پوری گنگ میں کی کوشش کیجئے کہ قد قدو لازمی استعمال کیجئے یہ ہماری نبی کو بھی بہت پسند تھا ان کی مرغوب غزاؤں میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ کھانے کے ساتھ قدو کے رائتے کو تھوڑا سا مسٹ کر لیجئے اس کے ساتھ ہی شام میں میں نے جو پکوڑے بنانے اس کا مسالہ بھی بنا کر رکھ رہی ہوں یہ ٹماٹر پیاز ہیں ہری مرچیں اور اس کے اندر ڈالنا ہے نمک مرچ اور اس کے علاوہ کٹی کمچ بھی � پکوڑے بنانے ہیں اور بیسن ڈال لیجئے اور یہ پکوڑا کا مسالہ بنا کر میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریچ کے اندر اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے جناب اس بات کی جو میں آپ سے شروع میں ذکر کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے بڑا گوشت ہے یعنی کہ بیف کا جو داخلہ ہے وہ بلکل بند کر دیا ہے ایک چلی بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کیونکہ میں پلاو بنا رہی تھی تو میرے بات مطبع یہ گردش کر رہی تھی دیرو دماغ میں کیونکہ میں کلاس میں جاتی ہوں تو وہاں دفعہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے تو کچھ خواتین ذکر کر رہے تھے کہ ہم بڑے گوشت کو بلکل بھی علاو نہیں کرتے ہیں گھر کے اندر آنا ہم اس کو پکاتے نہیں ہیں یہ صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس سسٹرم موجود ہے کتنا صاف اور کتنا اچھا بہترین گوشت ہے تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے جب ہم پر جو چیزیں حلال کی ہیں جو چیزیں اللہ تعال ہمیں دین ہیں کھانے کے لیے چاہے وہ گوشت بکرے کا ہو بھیڑ کا ہو گائیں کا ہو کسی بھی چیز کا گوشت ہو تو جب اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہمارے لیے تو ہم اس کو یہ کہہ کر کس طرح رد کر سکتے ہیں کس سے نقصان پہنچتا ہے اور اس کو بالکل ہم لوگوں نے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اسٹیٹس کا سیمبل بھی بنا لیا ہے کہ بڑا گوشت ہو گھر کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے ارے بھائی اللہ کی نیک بند ہو جب اللہ تعالی نے اتنے اچھے گوشت کو ہم پہ حلال کیا ہے اس کو کھانے کو حلال کیا ہے تو کیوں ہم لوگوں نے اس کو اس طرح حاوی کر لیا کہ ہم کھا لیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے اب یقین کریں اس کی بریانی اور پلاو کی اتنا مزے کا بنتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھی ہاں نقصان دے ہے اس صورت میں نقصان دے ہے جب آپ اعتدال سے زیادہ کھائیں گے ہفتے میں ہر روز کھائیں گے تب تو نقصان دے گا چاہے پھر آپ مٹن کھائیں چاہے بیو کھائیں چاہے آپ چکن کھائیں کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کر جائے گی جب آپ بہت زیادہ اس کو کھائیں گے تو وہ نقصان ہی پہنچائے گا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے اور یہ سوچ بھی ہمارے درست نہیں ہے اور دوسری سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں کلک کرتی وہ یہ کہ ہماری اکثریت جو آبادی وہ چھوٹے گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے تو جب ہم پبلک میں بٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہیں کسی ایسی کے سامنے جب بات کرتے تو سوچیں اس کی کتنی دلاز داری ہوتی ہوگی جو کہ اس گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتا تو یہاں پر ہی آج بتانے کا دیٹیل میں یہ بات کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالی کی تمام جو نیبتیں جو اللہ تعالی نے ہم پہ حلال کی اس کو خوشی خوشی کھائیں اس کو راضی خوشی کھائیں اور اعتدال میں رہ کر کھائیں تو وہ آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں دیں گی اور یہاں پر ہی میں نے بیف کا جو پلاو بنایا تھا اب یقین کر اتنا ٹیسٹی بنایا اس میں میں جو چکن سٹوک بنائی تھی وہ تمام س پیسز اور بیف ڈال کے لیسنا درگ ڈال کر بنائی تھی اور پھر اس میں تھوڑا سا الگ سے پیاس کا مسالہ بنا کر ٹیماتر وغیرہ ڈال کر یہ سٹوک ڈال دیئے اور اس میں سوکی وچاور ڈال دیئے تھے تو یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا آپ کا اس کے بارے میں کیا پینین ہے کہ واقعی بڑا گوش نقصان دیں اور اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے گا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں میری رائے سے تف تفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے مجھے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس گوشت کو اپنے گھر میں لانا چاہیے یا اس کا داخلہ مکمل طور پر گھر پر بند کر دینا چاہیے تو جناب ادھر تو یہ ہو چکی میری تیاری بس اس کے اندر آخر میں میں نے تھوڑا اسے کالی مرچ اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہاں پر یہ میرا پلاو جو وہ دمپر رکھ دیا میں نے یہ جناب تیاری میری کمپیٹ ہو چکی اور یہ د دیکھیں میں تھوڑا سا بھی کھول کے دیکھا تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو ہو چکی جناب فل کمپیٹ تیاری اور یہاں پر یہ میں تھوڑا سا سالیڈ بنا رہی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پلاو یہ بریانیوں تو اس کے ساتھ انین تو مسٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بس یہ سالیڈ بن گیا اس کے بعد میں جلدی سے بنانے لگی ہوں میں نے آلو جو وہ کٹ کے رکھ لی تھے پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے تو پھر اس کے بعد میں نے بنانے ہی جلدی سے پکو� اور پکوڑوں کا جوڑ تو بڑا مزے کا لگتا ہے پھر وہی کہوں گی چاہے پکوڑے ہو چاہے سپیسز ہو چاہے گوشت ہو کوئی بھی چیز ہو دیکھیں دیلی بس اس پر کوئی بھی چیز یوز کریں گے اور پھر اس کے بعد اتنا انٹیک لینے کے بعد اگر ہماری اتی کمزمشن نہیں ہوگی تو وہ چیز نقصان دے گی تو دیکھیں سب چیزیں کھائیں دالیں کھائیں سبزیاں کھائیں گوشت کھائیں ہر چیز کھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہاں پر یہ بچوں گڑیا کو اور محمد مصطفیٰ کو بہت پسند دے اور یہاں پر یہ میرا قدو کا سالان بھی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ پیاری لوگ کے تیار ہو چکی اور پڑوں سے تھوڑا سا یہ میرا سامان بھی آئیتا ہے تو اب دیجئے اجازت ہو چکی میری تیاری اللہ حافظ